اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیٹی نیوز ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں جڑا والا کے نوائی گوھن چک نمبر دو سو تیتر گابے کے رحیشی قدرت اللہ جو چند دن پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مزید کی طرف جاتے ہوئے عمر دراز نامی شخص اپنے ساتھ ساتھ کس افراد کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ ضرورتی اٹھا کر گھن لے جاتا ہے اور اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں اس اسلام میں قدرت اللہ کا والد محمد علی پلیس کو اطلاع کرتا ہے جس پر تانہ روڑالا کا اے ایس آئی موسن جائے وقوعہ پر پہنچ کر قدرت اللہ کو مزمان کے قید سے قبضہ سے اٹھا لیتا ہے لیکن اس معاملے پر مقدمے کا اندراج نہیں ہوتا ہے جس پر درخواست گزار قدرت اللہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ایس پی ٹون جڑا والا کو درخواست گزارتا ہے جس پر مقدمہ تین سو ایک بٹا بائیس درد ہو جاتا ہے لیکن مقامی پلیس تانہ روڑالا ملزمان کو گرفتار نہیں کرتی الٹا مدعی مقدمہ کو راتے دمکا کے ہوئے ملزمان سے سلا پر دباؤ ڈال رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڑی میں مجود ہیں مدعی مقدمہ قدرت اللہ اور اس کے ساتھ اس کا والد محمد علی اور اس کا بھائی اجاز احمد سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قدرت اللہ سے جو مدعی ہے مقدمہ کا جی قدرت اللہ بتائیے کہ جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش ہوگا اس کی تفصیل ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں سلام علیکم میں مسجد جمعہ پڑن جا رہا ہوں جمعہ پڑن میں رستے اندر سے پانچ بندے دو بڑھیاں انہا جنار جی ادو تھڑے بیٹھے ہیں تھڑے بیٹھے ہیں انہا جنار جی منہو اپنا گڑھے ہیں اوٹھو پکڑ لیا ہے پکڑ کے فیرے منہو گسیٹ کے کمز کامی چھیں تو ساتھ کلے یا سفر ہے وہ سفر دے لیا ہے کے پھر منہو گھر لیا ہے گھر نہیں جا کے انہا جی اگواہ کر لیا ہے اگواہ کر کے پھر انہو ماردے کوٹتے رہے ہیں ماردے کوٹتے ہیں باوجود پھر میں ون فائیو تے کال کیتی ہے پھر انہا میرا موبائل کے لائے نا وہ بھی انہا دیکھ کری والدہ ہے انہا جنار جی میرا گروپ کوئی لیا لیا ہے پھر پولیس آیا ہے محسن ایس آیا ہے انہا آ کے پھر میرے سارے حالات دیکھیں میرے کپڑے سارے پٹے ہوئے انہا جنار جی دیکھا دیکھ کے پھر انہو لیا کے تھانے چلا گیا ہے اور تھانے چلے ہیں باوجود بھی انہیں ساری کوئی پولیس نے کاروائی نہیں کی تھی تے انہیں ساری کوئی ایف آئی آر نہیں کی تھی اسی پھر اپنا سپی ساپ جڑا والا انہ کو لائیا انہ کو ایلتا جا کیتی ہے انہ نے جنار جی اپنا پرچے دیارڈ دی تے انہیں ایف آئی آر ہوگی لیکن ایف آئی آر ہوندے باوجود بھی انہیں پھر تھانے آر آنے لگ گیا ہیں پھر انہوں نے جناب انہوں نے پکڑ لیا پکڑ کے جناب انہوں نے کو پسٹل ہے اور سوٹے ہیں جڑے انہوں نے کو نجائزت آ رہے ہیں انہوں نے کوئی لسانس نہیں ہے انہوں نے فیل سانو مارے اکٹے ہیں لیکن زیادہ کے لیے ساڑی پولیس ہے وہ ساڑے کوئی تعاون نہیں کر رہی ہسی اپیل کر دے پہ ہیں آئی جی پنجاب وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم آرپیو سی پیو صاحب کے سانو انصاف دیتا جاوے اور ساڑے قانونی کاروائی کیتی ہے کیونکہ سر انہوں نے پیچھے سیاسی اکوک ہے انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں لہذا انہوں نے کوئی بندہ پیش نہیں کر دی پی پولیس اور کوئی ساڑی کو تامن نہیں کر رہے ہیں ساڑے نال اور لہذا انہوں نے ایم پی ایمن سے تلک دی وجہ دو کر کے ساڑی کوئی مدد نہیں کر رہا ہمارے ساتھ ہے خدرت اللہ کے جو وزد ہیں محمد علی صاحب وہ بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ کب اور کیسے ہوا اور اس کے بعد جو پوریس کا جو آپ کے ساتھ تاؤن کیسا ہے اسلام علیکم جی سر میں جمعہ پڑھتا پیا سی جمعہ پڑھنے لگیا کہ میں بچہ گیا بچے جا کے گیا بچے تیرے بچے نونا اگواہ کر لیا پھر پھر کے ماری جاندے نے تے تو جلدی یہ تو جمعہ تو نکے لیا نیا تو جنہا جمعہ تو بچے آیا اب کو انوئلہ پتا لگیا وہ تو جی ملک زیادہ ہا وان ہوئی تے کال کی تھی وان ہوئی تے کال آرہے تے تک کنی پہنچے موڑا جی میں اور تو موٹر سیکل لے لیا میں جی تھانے گیا تھانے جا کے موڑا سن ہے تھندار ان جا کے ملیا ہے میں ہونے آیا میں نے آیا میں نے بندہ میرا مار جا تھی تھی تھو نالا اور دنشہ منا کےتھی یا ہوا کہا اب ان کو ٹوکے کو آرہی ہوں وہ ٹوک چھڑ سنگے اس کو تھا ہوا کہا جی مرے ہونے آیا وہ جی وہ گڈی دے بے گیا گڈی کے بے گے اگر اگر مانن ہم کھی لے آندہ ہے جو تو لے آندہ ہے نا وہ دو انہا جناب اندروں آنکے تے اچھے ویڈیو بنایئے ویڈیو منا کے اندروں آن کے انہاں جناب ہو میرا بچہ کڑیا ہے بچہ کڑ کے مجود اسی تھانے آیا ہے تھانے آن کے تے موڑ اسی جناب درخواست دیتی ہے درخواست دے کے موڑ اسی جی سویرے ایش پی کول گیا ہے ایش پی دی میر بانی کے اس ساڑے آڈر پرچے دے کار دیتے نہیں اسی موڑ گیا ہے تھندار پرچہ کار دیتا ہے جناب ہو بندہ پکڑے ہیں جناب مال پکڑے ہیں مال پکڑے دے وجود موڑ بھی ایک پسٹاور ایک ایک اور دو سوٹے نے انہا جناب سانو مارنا کٹنا تو اسے عبدی جان بچائیے پولس کو درخواست دے آیا ہے جناب وزیراعلا وزیراعلا پنجاب سی پیو ڈی پیو صاحب جناب سادی روپیشت ہے کہ سادہ پرچہ دوبارے موڑ جیڑی اسی درخواست دے آیا ہے سادہ پرچہ دیتا جاوے سادہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی بچے لے کے پینڈو باہر ہو گیا ہے سادی جی کوئلی سورتا میر بانکار کے سی پیو ڈی پیو صاحب سادی مداز کتی جاوے نونا تے پرچہ کٹا جاوے کانونی کانوائی کتی جاوے اسی بچے باہر لے کے پینڈو باہر گیا جی بڑے گریب بندے آیا ہے وہ سارا پینڈ ہے میر بانکار سادی رکشت ہے ڈی پیو سی پیو صاحب پنجاب صاحب میر بانکارو سادی ایتے جیڑا کرم کرنے سادہ پرچہ کرا دے ہو اسے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو قدرت اللہ ہے اس کا بھائی بھی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا کیا جھگڑا ہے کیا معاملہ ہے اور جو واقعہ وہ وہ ہے اور مزید ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو اسلام علیکم میرا نام اجازہ مند ہے میں قدرت اللہ کا بڑا بھائی ہوں ہماری ان کے ساتھ ذاتی طور کوئی دشمنی نہیں تھی ہم نے آمد علی والدہ شہدت علی سے ایک پلاٹ لیا تھا صوبائی حکومتی پلاٹ تھا ہم نے اس کو اس کی مٹی کے اس نے اس کے اندر مٹی ٹلوائی تھی اس اسی مٹی کے پیسے دیتے ہیں لیکن اے مافیا گروپے اے چودری بندے نے اے خرر بندے نے اے ایبو کے خرر نے اے اگے بھی لوکان بندے پلاٹ جڑے نے وہ ضبط کردے نے تے اے وہ ساڑے کوڑوں صلاح مشبرے ڈال پلاٹ کھونا چل دے لے اس وجہ تو ساڑی لڑائی ہوئی ہے میرے والد صاحب ہیں دو انگلی ٹوٹ گیاں جدو دو انگلی ٹوٹ گیاں اسی پرچا دیتا پرچے دے ویچ اندہ چون بندے آن دینا زمانتا ہوں گیاں ایک بندے دی زمانت کینسل ہوئی ہے جیدے بندے دی دینا زمانت کینسل ہوئی ہے وہ انہا پیچھ نہیں کیتا تین مہینے ہوگے نہیں پولت ساڑی ہوں دے وچ کوئی حلپ نہیں کر دی پہی اندے باوجود اسی منتہ تبلے کیتے نے ساڑی تینہ مہینے بعد انہا جاکے بندے تے ریت کیتا ہے ریت کرنے باوجود بندہ نہیں لگ دے ہونا مار مار لیا ہے بارہ ساڑے بارہ بجے میرے بھائی نوں انہا مار کوٹ کے پانچ بندے دو جنانیوں مار کوٹ کے دریقے لے کے جا کے اگواہ کیتا ہے انہیں اگواہ کر کے جا کے اندر تعلید رچبانکار دیتا ہی نہیں پولیس گئی ہے میرے والد صاحب تھانے گئے تھانے پولیس لے آئے پولیس گئی ہے پولیس جا کے موقع تو کٹیا ہے بقیدہ پولیس کول ویڈیو موجود ہے جیڑیاں جنانیاں انہاں دیاں نے اوہنا بات تمیزی پولیس نل کیتی ہے وہ بھی پولیس کول ویڈیو موجود ہے انہیں باوجود بھی پولیس آلیاں نے ساڑھی ایف آئی آر درج نہیں کیتی پھر اسی آ جا کے چھوٹے چھوٹے بچے لیا کے ایسپی صاحب کو لڑنے ہیں ایسپی صاحب نے منت کیتی ساڑھ ساڑھے نل زیادتی ہو رہی ہے ایسپی صاحب ساڑھی ایف آئی آر کروائی ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے انہاں جا کے پھر باہر مارے بندے پیش نہیں ہوئے وہ دی وجہ کی ہے کہ ساڑھے پیٹھ دے چیئرمین اور ایم پی اے ایمن جڑے ہیں انہاں دا اسرو اسروک ہے سیاسی اسرو اسروک ہے انہاں نو کار ہو جاندی تھانے دے بچ ہوئی کہ ایسی ریٹ کرر آ رہے ہیں وہ بندی اگر پیچھے کار نہیں دے رہے ہیں لہذا کوئی بھی ملزم سات ملزم میں دو جنالیاں پانچ بندی ہونا جو ایک ملزم بھی گرفدار نہیں ہویا ان دے پاوجود ساڑھی ایف آئی آر ہوندے پاوجود دوسرے دن میرا والد صاحب تھانے آ رہے ہیں تھانے آنے پیانو اکرم واندہ زلفکار عبو کا اور دو بندی ہونا کوئی پسٹہ لے سوٹے لے انہاں ڈاک لے انہاں گزرن نہیں دیتا اسی پھر جاکے انتہا کی تھی تھانے آئیت درخواست دیتی ہے درخواست دی رسید موجود ہے تو سی چیک کر سکتے ہو سر کہ درخواست دی رسید کو یوں دے لیکن یہ درخواست دی رسید تے بھی کوئی ایکشن نہیں لے گیا ساڑھی کوئی ایف آئی آرے دیتے نہیں ہوئی نہ دیتے کوئی کار روائی ہوئی ہے لہذا ساڑھی اپیل ہے خدا واسطے دی اپیل ہے سر کہ ساڑھی ایف آئی آر اس درخواست دے مطابق کار روائی کیتی جاوے ساڑھی جاڑی پچھلی ایف آئی آرے ہیں دے بندے گرفت دار کیتے جاوے تاکہ سانوی اصاف میریا جاوے اور انہ دے خلاف قانونی کار روائی کیتی جاوے اور تھانا روڈانڈا دے جیڑے ساڑھا تفشیش ہی ہے وہ ساڑھی کوئی ایف آئی آرے ہیں خدا واسطے دی اپیل ہے سر اس معاملے چے جو تسی اگر کر رہے ہو تسی اس معاملے چے دوبارہ ہے اس پی صاحب جڑھا مالے کو پیش ہوئے نہیں انہوں نے سارے معاملات انہوں نے گوشبار کیتے سر اسی دو دن ہو گئے ہیں اس پی صاحب جو پیش ہوئے سی اگر کوئی اتقاد اتوار سی لیکن آجے انشاءاللہ اسی اس پی صاحب دیکھے پھر چاکے انتجا کرنے آ کہ ساڑھی کوئی سنائی نہیں ہو رہی تھانا روڈانا آ رہے ہوئی پولیس ساڑھی کوئی جیڑی مدد نہیں کر رہی لہذا ساڑھی آپ خدا واسطے دی اپیل ہے ساڑھ وزیری آلد آزم ساہب وزیری آلد ساہب اور آرپیو ساہب آئی جی پنجاب ساہب اور سی پیو ساہب کہ ساڑھی مدد کیتے جاوے اور ساڑھ ساڑھے گھر وڑیا جاوے ساڑھ گھروں پہ گھر کر دیتا ہے ساڑھے گھران جدرے بگے پہنے بگیتا تسی اپنا سی پیو ساہب آرپیو ساہب تسی اپنا کوئی خوفیا بندہ بیج کے ساڑھے پینڈی چھو چیک کر سکتے ہو چاک نمبر دو سو تیتر انوانا ساڑھے کا اوڑے گھر چیک کر سکتے ہو کہ ساڑھے گھران اتالے لگے پہنے ساڑھ جی ناظرین آپ کو ہم نے گریب پر ہونے والے ظلم کی دارستان سنوائی اور اس معاملے پر پولیس کے روئیے پر بھی پردہ اٹھایا گیا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی اراغ کا انتظار رہے گا اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار